کہ آپ کو بھی رات کو نیند سے اٹھ کر واش روم جانے کی ضرورت پیش آتی ہے یا آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے جس کو ایسا کرنا پڑتا ہے تو رات کو اٹھ کر واش روم جانے والوں کے لیے یہ سپیشل ویڈیو ہے امریکہ کے اندر ڈاکٹروں کی ایک ماہر ٹیم نے سٹڈی کو کنڈکٹ کیا تھا اور اس پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے اب یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ پیغام آگے تک پہنچائیں دوسرے لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ ایسا کرنے سے کئی زندگیاں بچ سکتی ہیں دوستو کئی اچانک ہونے والی امواد رکھ سکتی ہیں دوستو یہ لوگ نیند سے رات کو پشاب کرنے کے لیے یا پانی پینے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے اٹھتے ہیں اور اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی خطرنا قادت ہے جو ان کی جان بھی لے سکتی ہے کیونکہ نیند میں اٹھ کر اچانک کھڑے ہونے سے آپ کے برین میں آپ کے جسم میں خون کی سرکولیشن کم ہو جاتی ہے اور آپ کے دل کو ایک دم زیادہ تیزی سے کام کرنا بڑھتا ہے کیونکہ نیند میں اٹھ کر اچانک کھڑے ہونے سے آپ کے برین میں خون کی سرکولیشن کم ہو جاتی ہے جلدی جلدی بستر چھوڑنے سے دماغ کے خون کی جو سرکولیشن ہے وہ پوری نہیں ہوتی آپ کے جسم کو صحیح بلڈ سپلائی نہیں ملتی اور آپ کے دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے دل کی دھڑکن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے آپ نے ایک نصیحت ایک فارمولے پر عمل کرنا ہے تین باتیں یاد رکھنی ہیں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے پہلی بات جب بھی آپ نیند سے جاگیں تو پہلے آپ نے ایک دو منٹ تک بستر پر ہی لیٹے رہنا ہے آپ نے فوراں بستر سے نہیں اترنا دوسری بات اگلا آدھا منٹ آپ نے بستر پر ہی اٹھ کر بیٹھے رہنا ہے اور تیسری بات پھر آپ نے اپنے بیٹ سے نیچے ٹانگیں لٹکا کر تقریباً آدھا منٹ آپ نے بیٹ پر ہی بیٹھے رہنا ہے دوستو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کے جسم کے اندر خون کی سرکولیشن پوری ہو جائے گی آہستہ آہستہ پوری ہو جائے گی آپ کے دل کو تیزی سے کام نہیں کرنا پڑے گا اس پر ایک دم زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا اور ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز انتہائی کام ہو جائیں گے دوستو یہ وڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ویسے تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن میں اسلامیک پوائنٹ آف یو سے بات نہیں کر رہا میڈیکل پوائنٹ آف یو سے بات کر رہا ہوں اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے ان تین چیزوں کو اپنائیں گے تو آپ اپنی زندگی کو اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی بچا سکتے ہیں اس لیے آپ رات کو واش روم جانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے اٹھے تو آپ نے کبھی بھی بستر کو اچانک نہیں چھوڑنا یہ آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے آپ نے آنکھیں کھول کر پہلے کچھ دیر تک بستر پر لیٹے رہنا ہے اس کے بعد آرام سے اٹھ کر اپنے بیٹ پر ہی کچھ دیر تک بیٹھے رہنا ہے پھر آپ نے بیٹ سے نیچے ٹانگیں لٹکانی ہیں اور کچھ دیر بعد اپنے بیٹ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے رہنا ہے تاکہ آپ کے دماغ کو آپ کے پورے جسم کو بلڈ کی سپلائی پر پراپر طریقے سے ہو اور آپ کے جسم کے اندر پلیٹ سرکولیشن پوری ہو جائے اور آپ کے دل پر زیادہ بوجھنا پڑے اور اس کے بعد جب آپ ایزی ہو جائیں تو وہ آپ نے کام کرنا ہے جس کے لیے آپ اس طرح سے اٹھے تھے آپ کی یہ احتیاط آپ کی اور کئی اور لوگوں کی جان بچا سکتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی